سلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل تو آج ان تمام چیزوں سے ہم بنانے والے ہیں بہت ہی ایزی اور یمی بریانی تو اس بریانی کو بنانا بہت ہی آسان ہے اگر آپ میرے ٹپس کو فالو کر لیں تو چلیں سب سے پہلے ہم لوگ پہلے شٹیپ کی طرف چلتے ہیں تو اب میں نے اس میں تین ڈوئی تیل ڈال دیا ہے ہم نے اس میں آدھا کپ تیل ڈالا اور پھر اس میں لے ہم نے دو بڑی پیازے کاٹ کر رکھیں گے وہ شامل کر دیں اس میں نے کھر لیں گے لال کر دیں یہ پیاز براؤن ہو گئی تو ہم نے اس میں چکن ڈال دی اور اب ہم اس میں ایک چمچہ لفتہ نڈرک ڈال دیں گے جب چکن کا کلر چینج ہو جائے گا تو ہم اس میں مسائلہ ڈال دیں گے جن میں 2 ٹیبل سپونڈ نمک 1 ٹیبل سپونڈ دھنیا پاورڈر 4 ٹیبل سپونڈ لالنیز پاورڈر 1 ٹی سپونڈ سے کم ہلدی پاورڈر 1 ٹیبل سپونڈ کٹی بھی مٹھے اور آپ گھر پہ جو آم سالن میں آم سالن میں یوز کرتے ہیں اس میں مسائلہ وہ ہی آپ بس اس میں ڈالیں گے اور کوئی الگ سے گرم مسائلہ نہیں ڈالیں گے بس میں ایک میڈے گرم مسائلہ کی اسی بھی آپ کو بتاؤں گی بس ہم اس میں وہ ہی شامل کریں گے اس کے علاوہ بس ہم دو یہ ہی مسائلہ چکن کی کلر پدلنے کے بعد شامل کریں گے اس میں مسائلہ ڈالیں گے ہم اسے مصائلہ ڈالیں گے میں نے تمام مسائلے ڈالدیا ہے اسے بھی پاہیسو شامل کر لیا ہے اب ہم لوگ اس میں پانی چھوڑ دیں گے میں اپنے پاسدیں کے مطابق جتے بھی آلو دالیں اب ہم نے اسے بندے کے لئے چھوڑ دیں گے میں ہاں پہ باسمتی رائس یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو سیلر آئس بھی یوز کر سکتے ہیں ہم انہیں تین مرتبہ واش کر کر اسے پانی کے اندر آدھے ہنٹے تک چھوڑ دیں گے دیکھیں یہاں پہ پانی کم ہو گیا تو جگل میں ہنے کو ہلکا کر دیں گے ملو کر دیں گے میں نے یہاں پہ ایک کلو باسمتی رائے بھوڑ دیں گے اب ہم چھوڑ دیں گے تو آلو اب ہاپ کک ہو گئے تو اب ہم اس میں ہم نے چھوڑ دیں گے تو آلو اب ہم اسے اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے ڈندیاں کٹ کر دیں گے تو آلو اب ہم اسے اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے ڈندیاں کٹ کر دیں گے اور جب میں نے آپ کو میجک مسالہ بتایا تھا وہ یہ رہا بس ہم لوگ میجک مسالہ کا ون ٹیبل سپن دیں گے یہ اس میں بادیاں اور جائکل جواتری کو پیس کر دیں گے میکس کر دیں گے جو کہ دیر سے بھی اچھی ہوئی بھولیتا ہے اور دیر سے بھی اچھا ٹیسٹ آئے گا انشاءاللک اب ہم اسے مکس کر دیں گے چاملو میں جو پانی تھا وہ ہم نے پھیک دیا تھا اور پھر ہم نے پانی بڑھ کر اوبال لیا تھا اب اوبالنے کے بعد ہم نے واپس میں پانی نکال لیا ہے دیکھیں اوپر چکے ہیں اچھا سے میں نے دو چمچے مصالے میں نمک ڈال تھا اور چار چمچے میں نے چاملو میں نمک ڈال دیا تو جلے اب ہم لوگ تہ لگا یہ دکھاؤں گے ہم اس میں ذرا سا تیل ڈال دیں گے لیکن میں نے چکے ہیں جو مصالے پھیکا شروع چکے ہیں ایسا جو مصالے پھیکا دلیں گے اور اسے اوپر دال دیں گے اور ہم نے اسے دک دیا دیا ہم نے اسے پانچ منٹ دم پر رکھ کر مکس کر لیا ہے آپ مکس کرنے کے لئے کسی بڑے کی حال سے نے اب ہم اسے پلیٹ میں نکال کر ٹیسٹ کریں اب ہم اسے ٹیسٹ کریں تو یہ بہت مزیگی بنگی ہیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں جب تک کہیں ٹیسٹ کریں اللہ حافظ